آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہی سونے سے منع فرمایا ہے یعنی فوراں کھانا کھا کے لیٹنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ دل میں کساوت اور سختی پیدا کرتا ہے یعنی غفلت پیدا ہوتی ہے اس سے دل میں تو بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اگر ہمارے کھانے اور نیند کے انداز درست ہو جائیں تو ہمارے کام کرنے کی رفتار کئی گناہ زیادہ بڑھ جائیں ہمارا ان دونوں چیزوں کا جو انداز ہے وہ درست نہیں اوقات کے اعتبار سے بھی پابندی نہیں اور اسی طرح جو کوانٹیٹی ہم لیتے ہیں یا اس کے اندر جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ درست نہیں اس کی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب سونے کا وقت نہیں ہوتا تو ہم سو رہے ہوتے ہیں جب سونے کا وقت ہوتا ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور مسلسل ایک ایسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں جس سے ہم زیادہ بہتر کام کر نہیں سکتے جسoup شکریہ